محبتوں کا خزینہ قبول کر لیجئے خلوص دل کا دفینہ قبول کر لیجئے شعور و شعر کی اس محفلے درقشاں میں عدب کا میرے نگینہ قبول کر لیجئے السلام علیکم و علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ فرزندان توحید کا ٹھاٹیں مارتا ہوا سہلاب مثلانچل کا ایک عظیم و جلیل دینی قلعہ اسلامی مرکز گہوارہ تعلیم و تربیت جامعہ اسلامیہ امانیہ لوام کا دستار بندی کا جان رحمت کانفرنس کے نام سے یہ روح پرور عظیم الشان عدیم المثال اہد آفری یادگار جاندار شاندار بابقار پربہار نورانی ایمانی عرفانی اجلاس خن خناتا ہوا ساؤنڈ سسٹم چکا چوند کر دینے والی روشنی خوبصورت انتظام بابقار علماء و مشایخ کی موجودگی شورائے ہندوستان کی آمد کہیں سے کوئی کمی کوئی کجی کوئی کسر نظر نہیں آتی اللہ پاک اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے غلام مذکر خان جالبی علامہ مفتی عبدالقدوس فانی قبلہ مدد ذلہ العالی کی دعائیں لے کر حضرت علامہ سلیم اختر بلالی جو یہاں کے پرنسپل بھی رہے ہیں ہندوستان کے چرچت عدیب شاعر مصنف خطیب اور راشپتی پرسکار یافتہ بھی ہیں ان کی نیک دعاوں کے سہارے اپنے بڑے بھائی شہزادہ علامہ شبلم کمالی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر زفر صادق صاحب ان کی دعائیں لے کر اور تمام علماء اہل سنت کی دست بوسی کرتے ہوئے صرف ایک شیر آپ تک پہنچاتا ہے جو حضرات ادھر ادھر گھوم تہل رہے ہیں کھڑے ہیں ان سے معدبانہ مخلصانہ مشفقانہ حمدردانہ ملتجیانہ برادرانہ گزارش اپیل التماس نبیدن ریکویسٹ ہے کہ محفل نوروزیا میں آئیے مجلس عشق و وفا میں آئیے آئیے سرکار کی اس بزم میں گلشن لطف و عطا میں آئیے لگتا ہے کہ اشعار کی زبان اب آپ تمامی حضرات نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں نے گزارش کی جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں بیادوی کا ارتکاب کر رہے ہیں جلسے کو بدنظمی کا شکار بنائے ہوئے ہیں لہو لعیب میں دنیا داری مارکٹ خریداری دکنداری رشتے داری میں لگے ہوئے ہیں وہ سب لوگ بزم مصطفیٰ میں آ جائیں سارے جہاں نے دیکھا ہے کل امبیاء کا رنگ کیا سبحان اللہ کہنے کے لئے اعلان کرنا پڑے گا یا سبحان اللہ بھی میں ہی کہوں آئی نام بھی ایک پاکٹ سے نکال کر آپ کو دکھا کے دوسرے پاکٹ میں میں خود ہی رکھ لوں سارے جہاں نے دیکھا ہے کل امبیاء کا رنگ اسٹیٹ نہ بھی بولے کام چل جائے گا مگر اسٹیٹ بولے گا حالات سازگار ہوں گے اسٹیٹ بولے گا ماحول بنے گا اسٹیٹ بولے گا تاریخ بنے گی اسٹیٹ بولے گا قوم بنے گی سارے جہاں نے دیکھا ہے کل امبیاء کا رنگ بولیے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان کے لئے اگر آٹو رکھشہ بھیجنے کا انتظام کیا جائے تو کیسا رہے گا خدا کرے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں کسی کے بیساکھی کے سہارے نہ چلیں لیکن لوہے یا پتھر کا آپ کا پاؤں تو ہے نہیں کہ دو بجے رات تک جلسہ دستار بندی میں آپ کھڑے رہیں گے کیا اسٹیل یا المونیم لوہے کا پتھر کا ہیٹ کا پاؤں آپ کا بنا ہوا ہے کتنی دیر کھڑے رہیں گے یہ شاندار انتظام آپ کے لئے اراکی نے مدرسہ نے لگایا ہے کیا ہے آپ تمامی حضرات آ جائیے آپ تشریف جو لائیں تو انعیت ہوگی اور وہیں کھڑے رہ جائیں تو شکایت ہوگی شیر مکمل کرتا ہوں جو خالی کرسیاں ہیں اس کو دھیرے دھیرے آ کر کے بھر دیجئے اللہ پاک آپ کو ایک کے قدم کا بہترین عجر و ثواب عطا فرمائے گا اگر دین و ملت سے آپ کا شغف ہے ذوق و شوق ہے تو آپ تمامی حضرات اس جلسے کو کامیاب بنائیے میں بھی ہر سال جلسہ کرتا ہوں نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے نہ جانے کس کس در کی خاک چھاننی پڑتی ہے کتنے تانے برداست کرنے پڑتے ہیں کتنی فپیاں سہنی پڑتی ہیں کتنے الزامات کا سہرہ باندھنا پڑتا ہے تب جا کر کے اتنا بڑا ادارہ چلتا ہے یا اتنی بڑی کانفرنس ماریز وجود میں آتی ہے اور آپ لوگ اس کو میلا مارکیٹ خریداری دکنداری گبارہ اور جلیبی میں خراب کر دیتے ہیں یہ جلسہ قسمت کا سونہ بنانے کے لیے ہے اپنے مقدر پہ ناز کیجئے ایک مصرہ اب تک آپ کے حوالے ٹھیک سے نہیں کر پایا ہو سارے جہاں نے دیکھا ہے کل ہم بیا کا رنگ اب محشر میں دیکھ لینا میرے مصطفیٰ کا رنگ جب جب لوام کا ذکر آئے گا جب جب مدرسہ اسلامیہ امانیہ لوام کا ذکر آئے گا تب تب علماء شبنم کمالی یاد آئیں گے اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے ایک شیر یاد آ رہا ہے جو طالب علمی کے دور میں انہوں نے لکھوا دیا تھا کسی عالم میں آمد رسول کے تعلق سے کہ شبنمی پھول خوشبو لٹاتے رہے بولیے وہ نقابت ہی کیا ہے کہ مجمع بیدار نہ ہو لوگ جاگ نہ جائیں اسٹیج پہ ایک سے بڑھ کر ایک شورہ موجود ہیں ایک طرف شائر اسلام مدہ خیر القلام صاحب سخن بلاغت نظام حضرت ارشد اقبال اشرفی ہیں تو دوسری جانب بلبل بحار حضرت حیدر رضا خان قبلہ نینہ گھاٹ اور تیسری جانب بھارت نپال سرحد سیمہ سے تشریف لائے ہوئے ایک جوہ سال شائر شائر اہل سنت فنکار بے مثال حضرت اسلام فیضی یہ تمام لوگ موجود ہیں مگر علامہ سبنم کمالی رحمت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے یہ مصرہ پہنچاتا ہوں ذرا ایڈوانس کے طور پہ بول دیجئے سبحان اللہ ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگائیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کی توجہ میری طرف کس حد تک ہے نعرہ تک بھی اللہ حفاظ آپ کی اس آواز کو قبول فرمائے یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری ابھی تو چھوٹے سے زخن کو بھی ناسور بنایا جا رہا ہے ایک شیر کہہ دینے پر بھی ترہ ترہ کے مقدمیں ترہ ترہ کی گرفتاریاں اور ترہ ترہ کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں مگر حضرات یہ وہ شیر نہیں ہے جس پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ شیر سنانے جا رہا ہوں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ شب نمی پھول خوشبو لٹاتے رہے شب نمی پھول خوشبو لٹاتے رہے صبح خوشیوں کے نغمات گاتی رہی آفتاب رسالت کی پہلی کرن ماں کی آغوش میں مسکراتی رہی ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا جن لوگوں نے میرے اعلان پہ لبیک کہتے ہوئے کرسی نشین ہونے کی جسارت کی ہے ہمارے دو تین نوجوان دوست کھڑے ہیں آ جائیے ایک جگہ میں جنازے میں گیا دیکھا کہ جنازہ بلکل تیار کچھ آدمی الگ کھڑے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ یہ لوگ ہندو سمودائے سے ہیں کیا کہا کہ نہیں عجیب بات کرتے ہیں مولانا یہ سب اپنے رشتہ دار ہیں ہم نے کہا تو اب جماعت تیار ہے جنازہ پڑھا جائے گا یہ لوگ الگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں کہا رہ گئے مولوی کے مولوی اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے یہ لوگ نہا کر کے نہیں آئے ہیں اس لیے جنازہ جب ختم ہو جائے گا تب یہ لوگ گھر پہ جائیں گے دروازے پہ جائیں گے اور جو دعوت کا انتظام ہے اس میں سب سے پہلے یہ لوگ کھائیں گے کھلائیں گے اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے تو جو جہاں ہیں وہی رہیے ستارے توڑ کر گردو سے لائے جاتے ہیں بولیے نشانے چوک گئے سب نشان باقی ہے شکار گاہ میں خالی مچان باقی ہے پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پہ چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے چار مصرہ اور سنیے کہ قرآن میں صاف رب کا یہ ججمنٹ ہو گیا پھر خاموش ہو گئے آپ کچھ دنوں کے بعد سبحان اللہ کہنے والے کا نام بھی پوسٹر میں چھپے گا نعرہ لگانے والوں کے لیے الگ سے کرسیاں لگیں گی آئی نام دینے والے کے لیے تو نظرانے کا لفاف بھی تیار کیا جائے گا کب آپ لوگ جاگئے گا مخالفین حاسدین اسلام دشمن آنا سرین آپ کے آگن تک آپ کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں آپ پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ سبحان اللہ تک بولنے کے لیے رازی برزا اور تیار نہیں ہے آمادہ پیکار نہیں ہے وہ آپ ہی کی قوم کے لوگ ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر ایک ایک گھر کا ایک ایک خاندان کا پچیس پچیس آدوی شہید ہو چکا ہے مگر پھر بھی زبان پر کوئی گلہ نہیں ہے کوئی شکوا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں اور سارے زمانے کو ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا اگلے نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے کسی نسل کو کرنا ہوگا حضرات ایک مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ نعرہ حق میرے ساتھ مل کر آپ بلند کر دیجئے ہم آپ کے روح وار سستگام کو محمیز کر دیں کیونکہ میرے پاس وقت کم اور کم زیادہ ہے نعرہ تکبیر جن کے پاس اللہ نے ایک ہاتھ عطا کیا ہے ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہیے جو ایکٹیو ہیں چست ہیں تندرست ہیں صحت مند ہیں سوست ہیں وہ حضرات جو دونوں ہاتھوں کی دولت سے مالا ہیں ایک ہاتھ اپنے امی کے نام پر دوسرا اپنے والد گرامی کے نام پر ایک سیدنا امام حسن کے نام پر دوسرا سید شہدہ امام حسین کے نام پر دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جلسہ دستار بندی سبحان اللہ اللہ فاق میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ ہمارے پاس علماء اکرام اور شورا اعظام کی ایک لمبی فہریست ہے تقریبا سولہ حفاظ اکرام کی دستار بندی کا روح پرور منظر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے کل تک لوام کی دھرتی پر جب اس مدرسہ اسلامیہ امانیہ کے بچے چلا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ مدرسے کے غریب و نادار طلبہ اکرام جا رہے ہیں مگر آج جب ان کو دستار بند بھی جائے گی دگری عطا کر دی جائے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ ہماری قوم کا مستقبل جا رہا ہے یہ ہماری مسجدوں کا امام جا رہا ہے یہ ہمارے ملت کا حافظ قرآن اقاری خوش الہان جا رہا ہے آپ ادارے کی کمیٹی کو ادارے کی تمام مدرسین معابنین کو دعاوں سے نواز دیئے اللہ تبارک و تعالی ان کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور تمام مدرسین کو دن دنی رات سید اوام اکوشش پیہم سے اس ادارے کے پروگرامات کو عملی جامع پہنا رہے ہیں حضرت اللہ مولانا توقیر رضا نظامی سیکریٹری جناب کامل الدین صاحب صادر حضرت مولانا مشاہد رضا صاحب اور جتنے بھی ذمہ داران ساتھ ذائے کرام ہیں سب کے لئے میں ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ اتروں گلاب رنگ گلستہ بھی مات ہے کچھ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہیں 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 جمعہ کے دن دیکھئے گا مسجد میں جب مسجد کے لئے کوئی آدمی پیسہ وصول کرنے نکلے گا تو جو بخیل اکنجوس مکھی جوس آدمی ہے آنکھ بند کر لمبا وظیفہ ارے اس وقت تم کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہو تو کسی نے کہا کہ یہ پڑھ رہا ہوگا نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے اس وقت آپ تمامی حضرات کن خیالات میں گم ہیں کیا سوچ رہے ہیں اتروں گلاب رنگ گلستہ بھی مات ہے ماشاء اللہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے کہ کام چل رہا ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں سبحان اللہ اور کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کسی آدمی کا نام نہیں ہے آدمی کا بھی نام ہوتا ہے سبحان اللہ انشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ایک مولانا صاحب کو تو کئی بچے ہوئے آخر میں عظمت اللہ رحمت اللہ بسم اللہ وغیرہ رکھتے رکھتے پریشان ہو گئے تو دعا بھی کرنا تھا کہ اللہ تعالی اب اس سلسلے کو اختتام پہ زیر فرما تو آخری بچے کا نام شاید انہوں نے رکھ دیا بس کر اللہ جزا اللہ حضرات میں آپ تمامی حضرات کو جگہ رہا ہوں بیدار کر رہا ہوں میں شائر اسلام حضرت ارشد اقبال اشرفی جو اس وقت پورے بھارت میں ایک چمکتا دمکتا دنیا شیر و عدب کا نام ہے آسمان شیر و عدب پر کائنات شیر و عدب پر ناتی شائری کا افتاب و مہتاب بن کر چمکنے والا یہ شائر اب یہ حال فیلحال بانانس کے علاقے میں بھدوہی جسے کالین اور گلیچا کی سٹی کہا جاتا ہے وہاں ایک بہت بڑی کانفرنس میں ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے محسوس کیا کہ اسی نام سے ملتا جلتا ایک بہت مہگا شائر جس کی قیسٹ سنسن کر کے لوگ تھک گئے اس شائر کو بھی لوگ بھول جاتے تھوڑی دیر کے لیے شائر اسلام حضرت ارشد اقبال کہیں اور کے نہیں اپنے بہار ہی کے گوپال گنج دلہ سے تعلق رکھتے ہیں بڑی پیاری آواز بہت خوبصورت انداز اور بہت مقدس اور بابرکت لہجہ ان کا خوش ہو جائیں گے اش اش کرنے لگیں گے دادے شیر و عدب دینا آپ ضروری اپنے لئے سمجھیں گے آئیے حضرت شائر ہندوستان جناب محترم ارشد اقبال کی احمد احمد پر میں ایک آزاد ناتیہ نظم پیش کرتا ہوں کہ زمین و آسمہ کاغذ بناو جو حضرات دا کا واسطہ دے رہا ہوں جن کو جہاں کہیں جگہ ملتی ہے جلدی سے آ کر بیٹھ جائیے پوری دنیا میں اس پروگرام کو لائیب دیکھا جا رہا ہے اہل سنت نیٹورک والے اس پروگرام کو لائیب کیے ہوئے جن کو اپنے یوٹیوب میں دیکھنا ہو اپنے موبائل میں چیک کرنا ہو اہل سنت نیٹورک سرچ کر لیجئے کئی لاکھ اس نیٹورک کے سبسکرائبر ہے جب اپلوڈ کریں گے یہ اس ویڈیو کو تو کل رات تک کئی کروڑ آدمی ویو کر لیں گے اس کو دیکھ لیں گے اتنا بڑا چینل اس پروگرام کو کبر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے یہ سوسل میڈیا کا زمانہ ہے جب سے گودی میڈیا غلام ہو گیا بگ گیا تب سے یہی یوٹیوب والے ہیں جو عزت بچائے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی اللہ تعالی ان لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے کوئی شکایت نہ ہو جو جہاں کھڑے ہیں وہیں سے عدب کے ساتھ سنیے زمین و آسمہ کاغذ بناوں سجر کی شاخ نازک کو تراشوں قلم توبہ کی ڈالی کا میلاؤں بہادو روشنائی کا سمندر وفور عشق کے عشقوں کا دریہ جمع کر دو اگر ساری خدائی بہر صورت ہمیں تسلیم یہ کرنا پڑے گا بزرگ و بالاتر کوئی اگر ہے خدا کے بعد تو وہ ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بتائیے شاہر اسلام حضرت عرشد اقبال کو سننے کے لئے آپ تیار ہیں جتنے لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے میں دیکھ لوں ایک بار ہوا میں لہرہ کے بولیے سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ سے کسی کو الارجی نہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہاف پیجامہ بھی سبحان اللہ بولتا ہے گولٹوپی بھی سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے آج جو مسجد میں پاؤں پھیلا کر آمین کہنے والا گروپ ہے آج جو سینہ پیٹنے والی محرم کی کالے گریس پہن کر کے قلب سیاہ رکھنے والی جماعت ہے شیعہ جس کو خطمن کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں لیکن یا رسول اللہ صرف ہمارے والے پڑھتے ہیں اپنے والے پڑھتے ہیں وہ سخادہ والے پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت والے پڑھتے ہیں علمہ شبنم کمالی والے پڑھتے ہیں حضور تاج شریعہ والے پڑھتے ہیں اس لئے ایک بار پورا مجموع ہاتھ ہوا میں لہرا کر اپنے ہونے اب برسر مائیک بہارہ رائے چمنستان کمال شائر شیری مقال بنائے بنائے فضل و افضال بہارہ رائے چمنستان کمال شیری مقال نازو خیال شائر ہند حضرت ارشد اقبال